ایک بات کرتے ہیں اٹلیسٹ ہم ارگینک فوڈ لیتے ہیں ارگینک فوڈ جب ہمارے اندر جاتا ہے تو اس میں یعنی کہ انرٹیز ہوتی ہیں کچھ انرٹی ہوتی ہے پوٹینشل انرٹی کی فارم میں اور کچھ ہوتی ہے کانیٹک انرٹی کی فارم میں پوٹینشل انرٹی جو ہوتی ہے یعنی کہ جو بچ جاتی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے یعنی کہ سٹور ہوتی ہے in the form of ATP جب ہماری بوڈی کو انرٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہی ایٹی پی سے انرجی دوبارہ کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور ہماری بوڈی کو اس کو یوٹیلائز کرتی ہے اب اگر ہم دیکھیں ایٹی پی کو ایٹی پی میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویس سے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ایٹی پی کا سٹرکچر جو ہے وہ بندہ کس طرح سے ہے سب سے پہلے تو ایک نائٹروجنس بیس ملتی ہے اس کے ساتھ ایک پنٹوز شگر ملتی ہے اور تین فوسفیٹ کے مولیکیولز ملتی ہیں تو پھر جا کر ایک ایٹی پی کا مولیکیول بنتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ انرجی جو ہے وہ حاصل کس طرح ہوتی ہے کس طرح کس کس ویس سے انرجی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ ایک سٹرکچر ہے ایٹی پی کا جس میں یہ ایڈینین ایک نائٹروجنس بیس ہے یہ ایک پنٹوز شگر ہے جسے رائی بوس بولتے ہیں اور ساتھ میں یہ تین فوسفیٹ کے مولیکیول لگائیں 1, 2 and 3 اب اگر ہم اس طرح کریں کہ یہاں پر صرف ایک فوسفیٹ کا مولیکیول لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈینین اس کے ساتھ یہ شگر ملی ہے اور ایک فوسفیٹ کا مولیکیول ملا تو یہ بن گیا AMP ایڈینوسین مونو فوسفیٹ یعنی مونو کا مطلب ہے سنگل اس طرح ہم دو فوسفیٹ کو ساتھ اٹیج کریں تو یہ ایڈی پی ایڈینوسین ڈائی فوسفیٹ ڈائی کا مطلب 2 اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ 3 فوسفیڈ کے مولیکیول لگا دیں تو پھر یہ بن جائے گا ایڈینسین ٹرائی فوسفیڈ ٹرائی کا مطلب 3 اب اسی ویسے اگر ہم اس کے لحاظ سے بات کریں تو اگر ہم یہ دیکھیں فوسفیڈ کے مولیکیولز فوسفیڈ کے مولیکیولز ٹوٹتے ہیں جب تب انرجی ریلیز ہوتی ہے لائک ایٹی پی ہے اس کی بریک ڈاؤن ہوگی انٹو ایڈی پی ایڈی پی آگے سے کنورٹ ہو جائے گا ایم بی میں جیسے جیسے یہ فوسفیڈ کا جو بونڈ ہے مولیکیول ہے یہ ٹوٹتا جائے گا انرجی ریلیز ہوتی جائے گی اور وہ انرجی جو ہے وہ یوز ہوگی ہمارے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بایو کیمیکل ریاکشنز ہیں ان کے اندر اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ دو کوولینٹ بونڈز ہیں جنہوں نے فوسفیڈ کے مولیکیولز کو آپس میں جوڑا ہوا ہے اسی طرح جب یہ ایک فوسفیڈ کا مولیکیول ٹوٹتا ہے تو اس ایک فوسفیڈ کے مولیکیول سے ٹوٹنے سے 7.3 کیلو کیلوریز آف انرجی ریلیز ہوتی ہے یعنی کہ اگر یہ ایٹی پی ہے یعنی کہ اس میں تین فوسفیڈ کے مولیکیول ہیں اور ایک مولیکیول ٹوٹ گیا ہے یعنی ایک کوولینٹ باڈز سے وہ سپرٹ ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو 7.3 کلو کیلوریز آف انرجی ریلیز ہوگی اسی طرح جب ایک فوسفیٹ کا مولیکیول الگ ہو جائے گا باقی پیچھے رہ جائیں گے دو فوسفیٹ کے مولیکیول یعنی کہ اب یہ ایٹی پی سے ایڈی پی بن چکا ہے ایڈینوسین ڈائی فوسفیٹ اب ہوگا کیا جب فردر اس میں آگے ایک اور مولیکیول بریک ہوگا یعنی ایک اور مولیکیول ٹوٹے گا کوورنٹ بانڈ سے تو پھر ہی اتنی انرجی ریلیز ہوگی یعنی کہ ایٹی پی کا جو ایک مولیکیول ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک فوسفیٹ کا مولیکیول جب ٹوٹتا ہے تو وہ 7.3 کلو کیلوریز انرجی جو ہے اس کو ریلیز کرتا ہے اسی طرح جب دوسرا فوسفیٹ کا مولیکیول ٹوٹتا ہے وہ پھر اتنی 7.3 کلو کیلوریز آف انرجی کو ریلیز کرتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ایٹی پی ہے یہ مین انرڈی سٹوریج ہوتی ہے ہماری بوڈی کی کہ یہ تھراؤڈ دا لائف اور یہ ارلی لائف سے یعنی کہ انولف ہو جاتی ہے ہماری بوڈی کی انرڈی میں سو اگر ہم ایکویشن کے طور پر دیکھیں اس کو لیکن یہ ہمارے پاس سٹکچر ایٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ اس کے ساتھ ہم نے ملا دیا ایڈینوسین ٹرائی ایڈینوس 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 ٹرائی ای یعنی کہ جب اس سے ایک یعنی کہ ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ ہے تین فوسفیٹ کے مولیکیول ہیں اور ان تین فوسفیٹ کے مولیکیول میں سے ایک فوسفیٹ کا مولیکیول نکل گیا اب اس کے نکلنے سے جو انرجی ریلیز ہوگی وہ کتنی ہوگی یعنی کہ پلس انرجی سیمن پوائنٹ تری کلو کیلوریز یعنی کہ اس ایکویجن میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک فوسفیٹ کا مولیکیول جب نکلا تو اس نے اتنی انرجی دی ہماری بوڑی کو اب نیکسٹ ریاکشن پیچھے ہمارے پاس رہ گیا ایڈی پی اب ہم فردر دیکھتے ہیں ایڈی پی کو ایڈینوسین ڈرائی فوسفیٹ اس میں بھی ہم ایش ٹو کو ایڈ کریں گے اور ریاکشن کروائیں گے جب ریاکشن ہوگا تو پھر فردر اس ایڈی پی میں سے یعنی کہ ڈرائی فوسفیٹ دو فوسفیٹ کے مولیکیول ہیں تو ان میں سے پھر ایک فوسفیٹ کا مولیکیول ریلیز ہو جائے گا یعنی کہ یہ سٹرکچر بن جائے گا ای ایم پی پلس فوسفیٹ کا مولیکیول یعنی کہ اب یہاں پہ رہ گیا ہے ایڈینوسین مونو فوسفیٹ اب ایڈینوسین کے ساتھ جسٹ ایک فوسفیٹ کا مولیکیول ہے اب سیم بھائی پروسس کہ جب فوسفیٹ کا مولیکیول اس میں سے ریلیز ہوا تو اس نے سیم اتنی ہی انرجی ریلیز کی یعنی کہ سیم ایم پوائنٹ ٹری کیلو کیلوریز آف انرجی یعنی کہ جب بھی ایک فوسفیٹ کا مولیکیول ڈی ٹی ایڈینوس ہوتا ہے ایٹی پی سے تو وہ اتنی اماؤنڈ انرجی کی ہماری بھائی میں ریلیز کرتا ہے اب اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے سٹرکچر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اب اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایڈینین ایڈینین بیسیکلی نائٹروجنس بیس ایڈینین جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نائٹروجنس بیس اب اس ایڈینین کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ایک پینٹوز سیگر کو پینٹوز سیگر جب اس نائٹروجنس بیس کے ساتھ یہ پینٹوز سیگر ملے گی تو یہ ایک ایڈیشنل سٹرکچر بنے گا جسے ہم بولتے ہیں ایڈینوسین یعنی کہ ان دونوں کے ملنے سے جو ہمارے پاس سٹرکچر بنتا ہے اس کو بولتے ہیں ایڈینوسین اب ایڈینوسین کو ادر ورڈز میں ہم نیوکلیو سائیڈ بولتے ہیں نیوکلیو سائیڈ اسی طرح جب ایڈینین کے ساتھ پینٹوز سیگر مل گئی پینٹوز سیگر کے ساتھ جب ہم فوسفیٹ کے مولیکل کو ایڈ کریں گے تو پھر اس کا سٹرکچر کچھ چینج ہو جائے گا یعنی کہ اس کے ساتھ ہم نے فوسفیٹ کا مولیکل ایڈ کر دیا جیسے ہی ہم ایک فوسفیٹ کا مولیکل ایڈ کریں گے تو یہ نیوکلیو سائیڈ سے نیوکلیو ٹائیڈ بن جائے گا اب جو اس کا سٹرکچر ہے یہاں تک اس کا سٹرکچر یعنی کہ ایڈینین اور پینٹوز سگر کو جب مل آیا تب یہاں تک اس کا سٹرکچر تھا نیوکلیو سائیڈ جیسے ہی اس کے اندر ہم نے ایک فوسفیٹ کا مولیکل ایڈ کیا تو یہ نیوکلیو سائیڈ سے بن گیا نیوکلیو ٹائیڈ اسی طرح ادر وے میں ایک فوسفیٹ کا مولیکل جب ان دونوں کے ساتھ ملاؤ تو وہ ایڈی پی جب ہم اس کے ساتھ دو فوسفیٹ کے مولیکل ایڈ کر دیں تو وہ ایڈی پی اسی طرح جب ہم اس کے ساتھ تین فوسفیٹ کے مولیکل ایڈ کر دیں تو وہ بن جے گا ایڈی پی یعنی کہ ایڈینوسین مونو فوسفیٹ ایڈینوسین ڈائی فوسفیٹ اور ایڈینوسین ٹائی فوسفیٹ سب سے لارجر جو انرجی کا یعنی کہ کرنسی ہے وہ ایڈی پی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انرجی کرنسی ہے جس میں ایٹی پی سے بھی زیادہ پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے این اے ڈی پی ایچ یعنی کہ یہ جو ہے یہ انرجی کرنسی ہیں سیلز کی سب سے زیادہ انرجی این اے ڈی پی ایچ میں اس سے گام انرجی ایٹی پی میں اس سے لیس اے ڈی پی میں اور پھر سب سے لیس اے ایم پی میں اے ایم پی جو ہے یہ بہت سمول ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ صرف جسٹ ایک فوسفیٹ کا مولیکیول اٹیج ہوتا ہے جبکہ باقی سب کے ساتھ فوسفیٹ کی مولیکیول زیادہ اٹیج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر انرڈی کو زیادہ گری کرتے ہیں سو یہ ہوتا ہے ہماری بوڈی میں انرڈی کرنسی پروسس اوکی تھانکس